جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس تعلق سے ہم کیا کریں تو دیکھیں اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کو آپ دفنا دیں گے لے جا کر جیسا آپ انسانوں کو دفنا دیں گے گڑھا کھو دیں گے اور اس کو آپ گڑھے کے اندر دال دیں گے جیسا کہ خوران نے خود ایک واقعہ بیان کیا کہ جب جو ہے قابل نے حابل کا قتل کر دیا تو بڑا عرب پر پریشان ہوا اور وہ پہلی موت تھی دنیا میں بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں جو ہے حابل کے ساتھ کیا سلوک کروں تو پھر اللہ نے ایک غراب ایک قوے کو جو ہے وہ دی وہ قوے نے آیا اور ایک مرہوے قوے اس نے زمین کھو دی اور اس کو اندر دال کے ڈھاک دیا تو پھر خابل نے کہا ہے افسوس میں اس قوے کے برابر بھی سوچ نہیں سکا کہ یہ مجھ سے زیادہ ہشار کی سمجھتا ہے کیا کرنا پھر اس نے بھی گھڑا کھو دا اللہ نے اس کے ذریعے جانور کے ذریعے ان کو سکھا دیا تو اس سے ہی پتا چلا کہ ایک قوے نے دوسرے کو دفنایا اور پھر اس کو دیکھ کر قابل نے بھی حابل کو ان کی تتفین کی ان کو دفنایا بہت سی بار لوگ کنفیز ہوتے ہیں اس مسئلے میں کہ حابل خاتل ہے قابل خاتل ہے ٹھیک تو قاف سے قابل اور قاف سے قاتل ٹھیک قابل نے حابل کا ختل کیا تو قاف سے قابل آتا اور قاف سے خاتل آتا ٹھیک ہے تو اس نے ختل کیا تو اس نے دفنایا مطلقہ قابل نے حابل کو دفنایا اس قوے کے واقعے تو پتا چلا کہ جانور کو دفنانا چاہیے چونکہ اس واقعے میں ایک قوے نے دوسرے قوے کو دفنایا تھا بہریال